موسیقی داؤد ابراہیم انڈر ورلڈ کا ایک ایسا نام جس نے لوگوں کا جینا مخال کر دیا بھارت کو اس خطرناک ڈان کی لمبے وقت سے تلاش ہے خاص کر 1993 کے ممبئی بم دھما کے بعد سے ہی وقت وقت پر داؤد کے بارے میں خبریں ادھا سے ادھر آتی رہی ہیں لیکن داؤد کہا ہے اس کی خبر شاید ہی کسی کو ہو اس کے گرگے اس کے کاموں کو انجام دیتے ہیں لیکن اس ڈان کا سچ کیا ہے آج ہم اپنی اس خاص پیشکش میں بھائیٹنز میں اسی پر بات کریں گے تو ایک وقت تھا جب ممبئی میں داؤد کا سکہ چلتا تھا آج انجورڈ ڈان داؤد ابراہیم پر بھارت کی پینی نظر ہے اور اس ڈان کی پنہ گاہ بنا ہے پاکستان پاکستان میں پنہ کے لیے اس ڈان کو لے کر وقت بے وقت ترہہ ترہہ کی چرچاؤں کا بازار گرم رہتا ہے جس میں کچھ صحیح چرچہ ہوتی ہے تو کچھ جھوٹھی اس سچ اور جھوٹ کو سامنے لانے کے لیے ورشت پترکار ویویق اگروال نے ایک کوشش کی ہے اسی کوشش کو ساکار کرنے کے لیے ویویق اگروال نے انجورڈ کی دنیا اور داؤد ابراہیم کے کچھ پہلوں کو ہو جاگر کرنے کی کوشش کی ہے ویویق اگروال آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں آپ کا بہت بہت سواغت ہے ویویق جی تو ویویق جی سب سے پہلے ہم سب بتا دیں آپ کو ویویق اگروال جی کی جو کتاب ہے بھائی روٹنز آج سب کے سامنے ہیں ڈان کی حقیقت کتاب کے ذریعے لوگوں کے سامنے بھی ہے اس کتاب کا جب ویویق اگروال سے اس وقت بات کی تھی ہمارے سنوریش جہانے جو پہلے آپ کو ایک نظر اس کی بھی دکھا دیتے ہیں انڈر برٹ پر مومبائی ایک کتاب آئی ہے جس کے لیکھت ہے ویویق اگروال جی ویویق اگروال جی وہ سکشہ ہیں جو پتکارتر جوڑے رہے ہیں جنہوں نے یہ کتاب جو لکھی ہے اس کتاب جو سماج کو کیا بتانا چاہتے ہیں اس مسئلے پر ہم ان سے باتشت کرتے ہیں صرف جو کتاب اپنی لکھے مومبائی اس میں آخر ایسی کیا بات ہے جس کے لیے اب سماج کو کیا بتانا چاہتے ہیں دیکھیں سماج میں انڈر ورلڈ کے بارے میں جو فیلی بھی بھانتیاں ہیں جو غلط باتیں ہیں جو جھوٹی باتیں ہیں وہ سب چیزوں کا ستھ میں سامنے لانا چاہتا ہوں اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے اب لوگ بار بار کہتے ہیں ہر دوسرے تیسرے سال ایک خبر آ جاتی ہے کہ داؤد ابراہیم نے پلاسٹک سرجری کرالی یہ میری کتاب سامنے آپ کے ہے اس میں کہاں آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ اس نے پلاسٹک سرجری کی ہے اس کی موچھیں نہیں ہیں بس اور ایک چیز جو اس میں نہیں دکھائی دے رہی ہے وہ ہے کہ اس کا جو ترو تاجہ چہرہ ہوا کرتا تھا 1984 میں اس کے بدلے میں تھوڑی سی ایجنگ یا اس کے چہرے پہ عمر کا اثر دکھائی دے رہا ہے اس کے علاوہ اس میں ایسی کچھ نہیں ہے لیکن ہاں جو تتھیوں کے ساتھ میں ہم نے اندر کی چیزیں بتائی ہیں وہ بہت مہتپن ہے اب آپ کو جیسے اس میں ایک بڑی مہتپن چیز دکھائی دے گی جیسے انڈر ورلڈ کے جو ڈانس ہوتے ہیں یا گینگسٹرز ہوتے ہیں یا جو ان کے پیادے ہوتے ہیں ان کے شوٹر ہوتے ہیں ان لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں ان کی کہانیاں ہم نے اس میں بتائی ہیں اور ڈھیروں بتائی ہیں اور کم سے کم سات سو آٹھ سو لوگوں کے صرف نام اور ان کے اپنام جو رکھے گئے ہیں وہ ہم نے بتائے ہیں محلہ کون کون سی انڈر ورلڈ میں رہی ہیں ان کی پوری فہرس دیئے ہیں کچھ لوگوں کے فوٹیگراف پہلی میں ہیں کچھ دوسری کتاب میں ہیں تو ایسے ہم نے بہت ہی ویبھلنہ بشای چنے ہیں نیپال میں انڈر ورلڈ کا پورا کا پورا ایک نیٹ ورک ہے وہ نیٹ ورک کیا سے کام کرتا ہے کن لوگوں کے ان کے ساتھ سمبند ہیں ان کن ٹیلی فون نمبرز پر ایک بات ہوتی تھی راج گھرانوں میں کن لوگوں سے دعوت گیروہ کے لوگ بات کرتے تھے وہ ساری راج ہم نے اس میں فاش کیے ہیں میری کتاب صرف پڑھنے کے لیے چٹ پٹا مسالہ نہیں ہے یہ ستھے تتھے اور پرامانکتہ کے ساتھ میں اس کو پوری جیونت سوروک میں پیش کرنے والی پستک ہے دعوت جو ہے وہ بیمار ہے مرنے والا ہے آگے سچا ہی کیا ہے سچا ہی یہ ہے کہ جب ہماری پستک میں یہ فوٹوگراف آیا اور اس کے قرارن پورے دیش بھر میں بشو بھر میں ایک حلچل مچ گئی اور ہنگامہ کھڑا ہو گیا تو اس کے بعد میں ہمارے دیش کی جو انویسٹگیٹیو ایجنسیز ہیں انٹیلیزنس ایجنسیز ہیں انہیں ایک بہت اچھا موقع ملا انہوں نے کہا کہ یہ بہت بڑھیا سمائے ہیں اس سمائے ایک پتھر مارا جائے تاکہ یہ پتا کیا جا سکے کہ دعوت ابراہیم کے کون کون سمپیتسائزر ہندوستان میں ہے کون کہاں پر رہ رہا ہے کس طریقے سے ایکٹیوٹی کر رہا ہے الیکٹرونک سرولینس کے ذریعے یہ پتا کیا جا سکتا ہے کہ کون کس سے کب کہاں کیسے سمپرک کر رہا ہے تو لہٰذا یہ گینگرین کی خبر اڑائی وہ اکباروں میں چینلز میں جیسی ہی چلنی شروع ہوئی وہ لوگوں نے فون دھڑا دھڑا کرنے شروع کیے ان سے ان کو لنک ملنی شروع ہو گئی اور دعوت ابراہیم تک پہنچنے کا یا ان کے بارے میں جانکاریاں جھٹانے کا ایک راستہ صاف ہو گیا اس کو اور زیادہ پاپک کرنے کے لیے اگلے دن اسے مروا بھی دیا حالانکہ اس میں کوئی سچائی نہیں ہے تو انڈرورڈ کی کئی روچک جانکاریاں آپ کو آج ہم دلانے جا رہے ہیں ویویگ جی ہمارے ساتھ موجود ویویگ جی آپ کا بہت سواغت ہے سب سے پہلے ویویگ جی یہی بات پوچھا جائیں گے کہ آپ نے کلپنا کے بات کی کئی پرمانکتہ کے بات کی کئی کتابیں ہم نے اس وقت دیکھی ہمیں درشکوں نے بھی کافی سائی کتابیں پڑھی ہوں گی تو ان کتابوں میں جو آپ کی کتاب ہیں اور جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ببلو شریفاستوی کتاب بھی تھی کیا کچھ بھنتا ہوئی وہ ایک کالپنک کتاب بھی تھی اور آپ کہہ رہے پرمانکتہ کی بات سب سے پہلے کیسا ایکسپریئنس رہا آپ کا دیکھیں سب سے مہتمند بات یہ ہے کہ میں نے جو بھی اس پستک میں جانکاریاں درج کی ہیں وہ میرے پترکاریتہ جیون کے انیس سو بیانوے سے لے کر کے آج تک کا پورا نیچوڑ ہے وہ ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ ہم ستھ کے آس پاس رہیں تتھ کے قریب رہیں اور پرمانک جو فیکٹس ہیں ان کو ہی جوڑ کر کے اور اس کتاب میں شامل کریں جانتیاں ہیں جیسے کہ ابھی آپ کے ریپورٹر دوارہ جو یہ بات بتلائی جا رہی تھی کہ دعود ابراہیم کا چہرہ بدلنے کی بات ہے تو اس چیز کو بھی ہم نے اس میں بے نکاب کر دیا آوران پسٹ پہ ہی اس سے انیس سو چینوے کا فوٹو ہے جس سے یہ اس پسٹ ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی پلاسٹک سرجری نہیں کرائی ہے اور آج بھی اس نے پلاسٹک سرجری نہیں کروائی ہے یہ چیز میں دعوے کے ساتھ میں بول سکتا ہوں جو ہم لوگوں نے اتنے سالوں تک کام کیا ہے اس کے ذریعے یہ جو سامنے چیزیں لانے کا پریاز کیا ہے اس میں کوشش یہی رہی ہے شروع سے لے کے اب تک کہ انڈر ورلڈ پر جتنا بھی کام کیا جائے وہ ٹھوس اور پرامانک ہو تاکہ پترکاریتہ کی جو ایک سماج میں چھوی ہے وہ بلکر آ رہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ پترکار جو بھی کہتا ہے وہ ستے ہوتا ہے تو وہ چیز سبکوری طرح سے ہمیشہ بنی رہے میں پترکاریتہ اس قسم کی کرتا ہوں جو پرامانک تتھیوں اور ستی کو لے کر چلنے کی بات کرتی ہے اپنے جیون میں مجھ سے ایک یا دو بار ہی ایسی گھٹائیں ہوئی ہیں پورے جنرلسٹک کیریئر میں جہاں مجھ سے تتھیاتمک روپ سے گلتی ہوئی ہے اور اس کا خامیازہ جو ہے ایک دو لوگوں کو بھگتنا پڑا تو اس کے بعد سے تو خبریں بنانے کے معاملے میں اور بھی زیادہ میں چوکننا ہو گیا ممبھائی کتاب کے ہم بات کرتے ہیں ہماری درشق بھی جاننا چاہ رہے ہوں ایک تو دعوت ہے ہی ساتھ میں دوسرے ایک شخص اور ان کے ہاتھ ہول کیوں ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ پکڑے ہوئے ہیں لیکن بیچ میں ریواری ڈیشن ہے اس بارے ہم جاننا چاہیں گے اس شخص کے بارے میں ضرور جاننا چاہیں گے آپ سے دیکھیں جو ممبھائی کا آپ کو فوٹوگراف دکھائی دے رہا ہے علی بودیش کراچی گیا داؤد ابراہیم سے اس کے گھر میں ملا موین پیلیس جو کی کراچی میں کلیفٹن ایریا میں ہے جو وہاں کا ڈیفنس ایریا ہے یہ جو گھر ہے اس کی پانچ اسطر کی سرکشہ ہے وہاں پہ کوئی بھی داؤد ابراہیم کے بلائے اندر نہیں پہنچ سکتا یہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں یہ دکھاتا ہے کہ وہ دونوں اس وقت مطر تھے اور علی بودیش کے ہاتھوں میں سگریٹ بھی ہے یہ اسٹیبلش کرتا ہے کہ علی بودیش اور اس کے رشتے کتنے بے تکلف تھے لیکن ہم نے دونوں کو الگ الگ کیوں چھاپا سوال یہ بھی ہے اس لیے کیونکہ یہ دونوں اب جانی دشمن ہیں کیا کچھ وجہ آپ نے سرچ کری ہوگی جانکائی حاصل کیوں کیا کچھ وجہ یہاں پہ سامنے آئے کہ یہ اتنے کہہ سکتے ہیں کہ اتنے کلوز فرینڈ تھے یا اتنے زیادہ قریبی تھے جو اب الگ ہو گئے ایک کچھ کام کیا تھا علی بودیش نے جس کے لیے جو داؤد ابراہیم کے لیے وہاں کے کسی شیخ کے لیے دوبئی کے اور معاملہ ایسا ہوا کہ جو داؤد ابراہیم کو اس وقتی کے لیے کرنا چاہیے تھا وہ داؤد ابراہیم نے اپنا کمیٹمنٹ پورا نہیں کیا علی بودیش کو اپنی جیب سے وہ کمیٹمنٹ پورا کرنا پڑا اور وہ کمیٹمنٹ چھوٹا موٹا نہیں تھا ایک رالس رائز کار کا تھا اس بات سے علی بودیش بہت آہت ہوا اور اس کے قارن ان دونوں کی دوستی میں دھرار پڑ گئی بہت لوگ جانتے ہیں داؤد ابراہیم کے بارے میں بھی کیا کچھ ان کا بیک گراؤنڈ رہا اس کے بارے میں علی بودیش کے بارے میں شاید ہی بہت ریر لوگ جانتے ہوں گے تو علی بودیش کا کیا کچھ اتحاس ہے کیا ہے وہ شخص آپ سے جانا جائیں گے دیکھیں علی بودیش ایک ایسا ڈان ہے جس نے کی بہت ہی خوبصورتی سے بہت ہی چالاکی سے اور بہت ہی شاندار طریقے سے مومبئی انڈر ورلڈ میں آپریشنز کیے ہیں وہ ہمیشہ پارش بھومی میں رہ کر کے کام کرتا رہا اور عمومن ایسا ہوتا نہیں ہے ڈانز وہاں پر جو ہیں وہ کھل کر کے کام کرتے ہیں کیونکہ جتنا ان کا آتنک پسرتا ہے جتنا ان کی شکل لوگوں کے بیچ پہنچتی ہے انہیں ایک ڈریکولا کی طرح سے پیش کیا جاتا ہے اتنا زیادہ ان کا خوف بنتا ہے اور اتنا زیادہ ان کی کمائی ہوتی ہے لیکن علی بودش بہت ہی چالاک اور چطر وقتی رہا ہے اس نے کبھی بھی ایسا نہیں ہونے دیا اور کالانتر میں تو ایسا تک ہوا ہے کہ اس نے کبھی ارونگولی کے ساتھ میں ٹائی اپ کیا کبھی ببرو شیوہستو کے ساتھ کیا کبھی چھوٹا راجن کے ساتھ کیا کبھی اور کسی ڈانز کے ساتھ کیا تو وہ ہمیشہ دوسرے لوگوں کے ساتھ میں ٹائی اپس کرتا رہا اور اس بندے نے نہ کیول انڈر ورلڈ ایکٹیوٹیز ممبئی میں کی ہندوستان میں کی الگ الگ جگہوں پہ دیش کے بلکہ اس نے دعوت ابراہیم کے دو درجن سے زیادہ لوگ نیپال اور کراچی میں بھی اس نے ہلاک کیے ہیں مارے ہیں مارے ہیں بہت بڑی بات ہے کہ ایک وقت تھا انڈر ورلڈ کا کہتے سکہ چلتا تھا سب ہی خوف زدہ تھے ہم کیسے تھے نائنٹی کا وہ دشک تھا اب کی اس تیری کی بارے ہم بات کریں گے آپ سے کہ انڈر ورلڈ پوری طور سے ختم ہو چکا ہے یہ ابھی بھی انڈر ورلڈ کہیں نہ کہیں موجود ہے ہندوستان کی بات ہے یا ممبئی کی بات کرتے ہیں دیکھیں ممبئی سمیت پورے ہندوستان میں انڈر ورلڈ آج بھی پوری طرح سے ایکٹیو ہے اور میرا یہ بہت ہی مجبوطی کے ساتھ کہنا ہے کہ اسے ختم کرنا کسی کے لئے بھی سمبھو نہیں ہے سمبھو ہے لیکن کرنا نہیں چاہتا کوئی راجنیتک اچھا شکتی کے ابھاؤ میں کوئی بھی کاری کبھی بھی پور نہیں ہو پاتا ہے وہی چیز انڈر ورلڈ کے خاتمے پہ بھی لاغو ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں پولیس آفیسرز کہتے ہیں انٹلیجنس آفیسرز کہتے ہیں ہماری سرکار کہتی ہے ہم نے انڈر ورلڈ ختم کر دیا مجھے تو نہیں دیکھتا اگر ایسا ہوتا تو پرسات پجاری جیسا کل کا بچہ آج انڈر ورلڈ ڈان بن کر کے کھڑا نہیں ہو جاتا آج اس کا جو سینہ پتی ہے سریش پجاری وہ ممبئی اور اس کے اپنگروں میں دو بڑی ہتھیائیں کر چکے ہیں آخر کار ایک نئے ڈان کے آنے کی آہٹ آپ کو سنائی دے رہی ہے اور آپ یہ کیسے بول سکتے ہیں کہ ہندوستان میں انڈر ورلڈ ختم ہو چکا ہے اور یہ بات میرا انوہو کہتا ہے اور اپراد جگت پہ کام کرنے والے پچھلے سو دو سو سالوں کے لوگوں کا بھی یہ انوہو ہے کہ انڈر ورلڈ تب بہت اچھا کام کرتا ہے جب پورے دیش میں بڑی شانتی ہوتی ہے وشو میں بڑی شانتی ہوتی ہے کیونکہ اُتھل پتھل کے وقت میں بہت ساری ایکٹیوٹیز جو ہے سرکار کی طرف سے چلتی ہیں انویسٹیگیٹیو ایجنسیز بہت ایکٹیو ہوتی ہیں جو crime detection ایجنسیز ہیں وہ بہت ایکٹیو ہوتی ہیں ایسے میں ان کے لئے کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور جب بہت شانت اور اچھا محل ہے تو ان کے لئے آسانی ہوتی ہے چرچہ کو ہم آگے رکھیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے لئے یہاں رکھیں گے اور آگے بھی ہم اس چرچہ کو جاری رکھیں گے رکھتے ہیں بریک کے لئے موسیقی 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 ممبھائی جو پستک ہے میری اس میں ایک ادھائے میں میں نے یہ بات بھی سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ چھوٹا راجن کا آسٹریلیا سے بالی پہنچنا اور بالی سے ہندوستان تک آنا کیسے سنبھا ہوا لوگوں کے سامنے یہ ایک کالپنک سی چیز ہے یا کچھ تکتیوں ہیں اس میں حالانکہ کہ وہ بالی پہنچا بالی میں موہن کمار کے نام کا جو اس کا پاسپورٹ تھا اس کے قارن کنفیوز ہوئے لوگ وہ ایک سیریل سائکو سیکس کلر ہے اس کے قارن وہ ارسٹ ہو گیا سچائی ایسی نہیں ہے اس کے پیچھے کی پوری داستان ہم نے اس کتاب میں لکھی ہے اسے میں سنگشیپ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چھوٹا شکیل کو جو ہے چھوٹا راجن کو مارنے کا خواب وہ ہمیشہ دیکھتا ہے بلکل اور وہ ہمیشہ اس کے لیے پریاس کرتا رہتا ہے بلکل ابھی بھی یہی ہے اس وقت سرکھیوں میں بھی یہی ہے کہ اس وقت کی مارنے کا پریاس کیا جا رہا ہے تو بینکک میں ایک کوشش وہ کر چکا ہے اسفل رہی گھائل ہوا راجن لگن بچ گیا اس شکر میں روحیت ورما عرف بابو جو ہے دھرمیش پانڈے وہ بہت بری طرح گھائل ہوا اور مارا گیا تھا راجن اس کے بعد میں کافی جگہوں پہ الگ الگ رہا اب جو ہے وہ پچھلے کچھ سمجھ سے آسٹریلیا میں ایک سرکشت پناہ گاہ میں رہ رہا تھا چھوٹا شکیل نے اس کے دو فائننسر جو بہتی کلوز آدمی تھے بالی اور وکی دونوں بھائی ہیں چیمبور کے ہی رہنے والے ہیں ان کو اپنے ساتھ ملایا انہیں کئی کروڑ روپے کا آفر تھا نو کروڑ روپے کی بات تھی ان کے ذریعے راجن کا جو خانسامہ تھا یا اس کا جو کیر ٹیکر تھا اس تک وہ پہنچے بالکل اس سے یہ پتا کیا کہ راجن کہاں رہتا ہے آسٹریلیا میں جب یہ انفارمیشن مل گئی تو چھوٹا شکیل نے اپنا ایک گروپ وہاں پر بھیجا اس کو بامپ آف کرنے یا مارنے کے لیے اس کی سوچنا راجن کو مل گئی راجن نے اس جانکری کے بعد میں اس تائے کر لیا کہ اب میرا مانا تائے ہے تو اس نے بچاؤ کے لیے ہاتمہ مارنے شروع کیے اس نے انٹلیزنس ایزنسیز ہندوستان میں بات کی اسے کہا گیا کہ تم ایسے دیش آؤ جہاں ہماری ٹریٹی نہیں ہے جہاں سے ہم تمہیں آسانی سے اٹھا لائیں وہی ہوا اور اس طرح سے وہ بالی سے ہندوستان آ گیا اور یہی کارن ہے کہ اس کے سارے کیسز دلی میں سی بی آئی کو سانپ کر کے اور اس کے اردگرد پروٹیکشن کی ایک تگڑی لیئر بنا دی گئی ہے اور اب وہ جو ہے پوری طرح سے ہندوستانی سرکار کی سرکشہ میں جی رہا ہے تیہاڑ میں اس کو بہت ہی ہائی سیکریٹی سیل میں رکھا گیا ہے جو بھی چیزیں اس کے ساتھ میں اب ہو رہی ہیں وہ سی بی آئی کوٹ ہی آگے نردھارت کرے گی تو بلکل تو آپ درشو کو دیکھ سکتے ہیں سن بھی سکتے ہیں کہ ہمیں ساتھ ویویک جی موجود ہیں اور صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے کیا کچھ طریقے سے یہاں پر چھوٹا شکیر جو ہے مارنے کا کوشش کردہ ہے اور کس طریقے سے چھوٹا آجن بچنے کی کوشش کی اور اب جا کے ہندوستان کی جیل میں ہے ایک نام اور ہمیشہ سامنے آتا ہے علی بودیش یہ علی بودیش کون ہے علی بودیش کے بارے میں میں نے بتایا کہ وہ بھی ایک بہت بڑا انڈرولڈ ڈاؤن رہا ہے اپنے وقت کا اگر میں کرم کے حساب سے کہوں تو یہ چوتھے نمبر پر آتا تھا اور ابھی کافی لمبے سمجھ سے انیکٹیو ہے اور اس وہ بہت زیادہ کچھ کام وام کرنا نہیں چاہتا ہے تو چونکہ وہ بہت بیمار بھی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے کام کاج کرنے میں اور ان سب چیزوں میں اس کی روچی اب اس طرح سے رہی نہیں ہے لیکن ہاں انڈرولڈ کے کافی سارے لوگ ہیں جو اس سے گاہے بگاہے مدد مانگنے جاتے ہیں اور وہ ان کی نشی طور پر مدد کرتا بھی ہے بلکل تو کافی چیزیں اور کافی روچک جانکاری انڈرولڈ کے بارے میں آدھ اشکو آج آپ نے ویویک جی سے حاصل کی ہم نے آج ہمارے سٹوڈے موجود ہیں سب سے اب پروگرام ختم ہونے کا سمجھ بھی آگیا ہے ویویک جی بس یہی ایک سوال آخری انتیب پریشنی کہ سبھی کے دماغ میں سبھی کے ذہن میں اس وقت یہی پریشنی ہے کہ دعوت جو ہے اس کو زندہ یا مردہ کیا لائے جا سکتا ہے یا نہیں دیکھیں میری یہ جو دونوں کتابیں ہیں مومبھائی اور مومبھائی ریٹرنز جو کی وانی پرکاشن نے پرکاشت کی ہیں ان کتابوں میں سے پہلا جو کتاب ہے اس میں اس سوال کا بھی جواب میں نے لکھا ہے اس لیے سنبھو نہیں ہے ہندوستانوں سے لے کر واپس آنا کیونکہ اب وہ خود نہیں آنا چاہے گا بلکل جب اس کو میمن کو فانسی دے دی جبکہ اسے اس بات کے اوپر لائے تھے یہ وعدہ کر کے لائے تھے کہ اسے کیپٹل پنشمنٹ نہیں دیا جائے گا اس کی فائملی کو بھی نہیں دیا جائے گا اس کے بعد سے دنیا بھر میں لوگوں کو ایک صاف میسے چلے گیا کہ ہندوستان کی سرکار جو وعدہ کرتی ہے وہ پورے نہیں کرتی تو اب دعوت بھی آنے نہیں چاہے گا دوسری چیز ابو سالم کا ہے کہ ابو سالم کو ہم ٹریٹی کے تحت یہاں لائے ہیں لیکن ہمارے دیش کی عدالت بولتی ہے کہ نہیں ہم تو اسے فانسی ہوگی تو ہم فانسی کی سجا بھی مقرر کریں گے اس کے لئے جبکہ ہم اس ٹریٹی کے تحت لائے ہیں جس دیش میں فانسی کے سجا نہیں ہوتی ہے وہاں سے کسی آر اوپی کو لائے جاتا ہے تو وہاں کے قانون کے حساب سے اس کو فانسی نہیں دی جا سکتی بھلے ہی اس دیش میں فانسی دی جاتی ہو تیسری اور محتمال بات یہ ہے کہ پاکستان ملٹری انٹیلیجنس آئی ایس آئی اور پاکستان کے جو راجنی تک آکا ہیں حکمران ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ ہندوستان جندہ ہندوستان کے سرکار کے ہاتھ لگ جائے تو کہنے کا ہی مان سکتے ہیں کہ ابھی بھی وہ ہندوستان کو ہاری پہنچا سکتا ہے نقصان پہنچا سکتا ہے دیکھیں داؤد ابراہیم کا بہت زیادہ انٹرسٹ اب بچا ہی نہیں ہے ہندوستان میں یا ہندوستان میں کسی طرح کے ایسے ٹیرر ایکٹیوٹیز کرنے کرانے میں اور وہ تو اس وقت ٹائگر میمن اور اس کے ساتھیوں کے بہکاوے میں آ کر کے اس نے گلت اسٹیپ اٹھا لیا داؤد کو اس بات کا آج بھی بڑا پستاوا ہے کہ اس نے یہ کام چون کیا وہ آج بھی ممبئی کی سرجمی پر لاٹ کر کے ریشی مٹی میں دفن ہونے کی خواہش رکھتا ہے اس سے جو گلتی ہوئی ہے اس کے لیے وہ آج بھی بہت پستاتا ہے یہ بات اس نے گاہے بگاہے کافی سارے پترکاروں سے اور اپنے ممبئی کی ہی کافی لوگوں سے کہی ہے بلکل درشکو کافی روچک جانکاری ہیں آپ نے انڈرورڈ کے بارے میں آج حاصل کی دیکھی سنی سمجھی کیا کچھ انڈرورڈ ہوتا ہے اور یہ بات بھی آج بیوک جی کی دواز ثابت ہو گئی یا انہوں نے خود صافتہ پر کہہ دیا کہ ابھی بھی انڈرورڈ ختم نہیں ہوا بیوک جی بہت بہت شکریہ اور اسے ساتھ درشکو ہماری خاص پریشکش میں فلحال اتنا ہی